موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس ماہ میں ملخصوص سیرت متحرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر خصوصی طور پر آپ کے سامنے کچھ پروگرام پیش کیے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں آپ کی شفاعت کا حق کیا ہے اور پھر شفاعت کن کن لوگوں کو ملے گی اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رویے اور آپ کا اخلاق و کردار آپ کے اخلاق جو ہیں وہ کتنے عالی ہیں اور ان کو اختیار کرنا ایک امتی کے لیے کتنا ضروری ہے اور ابھی گزشتہ دو تین پروگرام ہم اس بات پر کر رہے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی رحمت کا پیغام لے کر آئے آپ کی رحمت کس قدر عام تھی اور کس قدر وسیع تھی اس کی ہم نے ایک مثال آپ کو جو بات شروع کی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے استعدہ اور فرستادہ ہیں آپ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں یعنی اللہ تعالی رب العالمین ہے اور نبی کریم علیہ وسلم جس گھر میں آپ کو جس گھر کا امام بنا کر بھیجا گیا ہے وہ بیت اللہ خدر للعالمین ہے لوگوں کی ہدایت کا مرکز ہے اور اسی طرح سے جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے وہ ذکر للعالمین ہے یعنی قرآن مجید دستور حیات یہ ذکر ہے یا ذکرہ للعالمین ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے اور دوسری جگہ فرمائے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تمام انسانیت کی طرف اور کہیں پر فرمایا آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں اور کہیں آپ کو جن و انس کی امامت عطا کر کے آپ کو بھیجا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا پیغام رحمت کا پیغام لے کر آئے اور یہ چہار جہت جو ہے وہ رحمت آپ کی شامل حال ہے اس کی مختلف مثالیں آپ کے سامنے ہم نے عرض کی کہ کس طرح سے مختلف طبقات اس سے فائدہ اٹھایا حتیٰ کہ کفار نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا جب کفار نے آپ سے بار بار یہ کہا کہ آپ ہمیں ہم پر کوئی عذاب لے آئیں ہم آپ کو نبی نہیں مانتے کوئی اور ان دو بستیوں میں سے نبی بننے کے لائق تھا اور اس کو نبی بنایا جاتا کسی سردار کو بنایا جاتا کسی مالدار کو بنایا جاتا تو آپ تو جو ہے وہ آپ کے پاس ابھی سرداری نہیں اور اگرشہ آپ ایک سردار گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن اس گھرانے کے بھی جو سرداری ہے یا نیابت ہے وہ ابھی آپ کے چچا ابو طالب کے پاس ہے اور پھر اوورال جو پوری جو وہاں عرب کا یا حجاز کا یا آپ یہ کہہ لیں کہ مکہ کے جو سربراہ تھے وہ اور لوگ تھے اور انہی سربراہوں کو آپ دعوت حق دیتے رہے اسی طرح کے دوسرا قبیلہ ان کا قریش کا سقیف جو ہے وہ طائف میں آباد تھا اور طائف میں بھی اور لوگ سردار تھے تو یہ ان کا اعتراض تھا کہ کسی بڑے آدمی کو نبی بنایا جاتا کسی مالدار آدمی کو نبی بنایا جاتا لیکن انہیں کیا بتا کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب جو ہے وہ مالدار یا اللہ تعالیٰ کا انتخاب سرداروں کے حساب سے انبیاء کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ تو انبیاء کی ارواح کو بہت پہلے سے منتخب کیا ہوا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو تو اس وقت سے لکھا گیا ہے جب سیدنا آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کی حالت میں تھے یعنی ابھی وہ بنائے جا رہے تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نبوت کو لکھا جا چکا تھا یعنی آپ کو رسالت ملے گی یہ بات اس وقت بھی تیہ شدہ تھی اور تیہ ہو چکی تھی اور اسی طرح سے عالمِ ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو میساق لیا ہے انبیاء سے وعدہ لیا ہے وَإِذَا خَضَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٍ مُسَدِّقُ لِمَا مَعَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اُوَلَا تَنصُرُنَّ اللہ نے اپنے انبیاء سے تمام رسولوں سے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا یہ میساق یہ عہد کروایا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا دائے گا یہ بات نقطے کی ہے اور یہ سمجھنا بہت حد تک ضروری ہے کہ تمام انبیاء آئے اور تمام انبیاء نے اللہ کے دیے ہوئے مشن اور عطا کی مشن پر کام کیا سب نے دعوت توحید دی سب نے رسالت کی رہنمائی فراہم کی سب نے اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَةِ جب تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جائے جب کتاب و حکمت کا کچھ حصہ تمہیں دیا جائے اور تم اس کتاب و حکمت کے حصے کو پہنچا رہے ہو سب جہاں آکم رسول پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے تو تمہیں اس کی تصدیق کرنا ہے تمہیں اس پر ایمان لانا ہے تمہیں اس کے ساتھ چلنا ہے تمہیں ان کی مدد کرنا ہے یہ تمام انبیاء پر لازم تھا اور جہاں تک بات رسول اللہ کی رسالت بھی عمومی رسالت ہے فرمائے گا جب ہم یہ ایمان والوں پر احسان اللہ تعالی نے جتلایا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا اللہ نے کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا ہے اور جس کا کام کیا ہے یعلمہم الكتاب والحکمہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئے گا یہاں آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے تو فرمایا کہ وہ کتاب و حکمت مکمل کی تعلیم دینے آئے ہیں اور باقی انبیاء کے لیے فرمایا لما آتیتک من کتاب و حکمہ جب انہیں کتاب و حکمت دی جائے گی ان میں سے کچھ دیا جائے گا گویا اصل پیغام شریعت کا جو حتمی فائنل پیغام ہے اور جو حتمی شریعت ہے اور جو عمومی رسالت ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور آپ کا پیغام رحمت جو ہے وہ کس قدر عام ہوا آپ دیکھئے جیسے میں نے مثال دین دوسرے پروگرام میں کہ کہاں پہ سرما بن انس بھی موجود ہیں جس کو جو کیسر کے دربار میں ہرکل کے دربار میں حفشہ کے دربار میں اور خود حجاز میں بہت بڑا عیسائی بشپ اور پادری مانا جاتا تمام لوگ اس کی عزت کرتے ہیں وہ بھی مدینہ کے اندر بیٹھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ پڑھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہیں ان لوگوں پر اور وہ اللہ کا کلمہ ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں یہ عقیدہ پڑھ رہے ہیں کہیں پر حضرت جو عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے آدمی ہیں اور یہودیوں میں ان کا جو حسب و نصب ہے وہ سب سے عالی ہے اور وہ حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق اور بن یعقوب ابراہیم کے ساتھ ان کا تعلق یعنی برائے راست اور لوگ ان کے بارے میں یہ یہود جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بھی عدباً احتراماً یہ کہا کرتے تھے سیدنا و ابن سیدنا ہمارے سید ہمارے سردار اور ہمارے سردار کا بیٹا خیر انا و ابن خیر انا ہمیں سے بہتر اور ہمیں سے بہتر کا بیٹا لیکن وہی عبداللہ بن سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام رحمت پر آپ کے اس دستور حیات پر آکے سرخم تسلیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پھر اسی دشمنی اور حسد میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی انہی کے بارے میں پھر شر رنہ ابن شر رنہ کہتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے برا اور ہم میں سے سب سے برے کا بیٹا یہ ان کا تاثب اور نفرت تھی وگرنا جن لوگوں نے حق کو پہچاننا تھا ان میں سلمان فارسی بھی موجود ہیں جن کے بارے میں ربی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر فارس کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اگر ایمان سرئیہ ستارے پر بھی ہوتا تو یہ وہاں بھی پہنچ جاتے اور ان میں سے بعد شہابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے مراد کون ہے تو آپ نے حضرت سلمان فارسی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کی ران پہ ہاتھ مار کے کہا کہ ان میں سے ایک یہ ہے یعنی یہ سلمان فارسی کی قوم ہے ان میں سے بعض لوگوں کو یہ شوق اور یہ جذبہ کہاں سے وہ چلے اور کہاں پہنچے یہ عداس نامی جو نینوہ کے رہنے والا عطبہ شہبہ کا غلام ہے وہ حقیقت کو پا گیا اور بہت سارے اور لوگ بھی یہاں ہندوستان سے جانے والے عبداللہ بجلی جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان سے گئے اور وہاں جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گئے اور بھی کچھ یہاں کے جو راجہ تھے اس زمانے کے ان میں سے بعض نے اپنے نوجوان بچوں کو یا اپنے بعض لوگوں کو تصدیق کے لیے وہاں بیجا اور وہاں جا کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور پوری دنیا کے خطے خطے سے آنے والے حبشہ سے آنے والے افریقہ سے آنے والے اور دیگر ممارک سے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے قدموں میں آپ کے پیغام رحمت کو وصول کرنے والے بنے اور پھر اس پیغام کو تمام کائنات تب پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طبقات پر جو آپ کی رحمت آپ نے اس پر بات کی ہے اور بات چلتے چلتے یہاں تکمونچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام رحمت ہی تھا جس کا ایک حصہ یہ تھا وَقَدَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اگرچہ یہ صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے بوڑوں کی عزت احترام کرتے تھے لیکن وہ جو ترجی عمل درست کرنے کے بات تھی وہ رویہ نہیں تھا وہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بنا ہے اور آپ کی تعلیمات کے بعد بنا ہے اور یہی پیغام رحمت تھا جو یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد وَقَدَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاہ اللہ تمہارے رب نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سب سے پہلے اسی کی عبادت کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِسَانَہ اور دوسرا بڑا کوئی حق اگر یعنی ایک حق عرش والے کا ہے وہ سب سے بڑا ہے اور اس حق کی پہچان کروانے رسول اللہ سے آئے ہیں اور ان کا حق بڑا ہے یہ تو اللہ رسول کا حق تو ایک ہی سمجھا جاتا ہے لیکن دوسری طرف جب زمین اور رشتہ داروں کی بات آتی ہے تو اللہ تعالی نے رشتہ داروں میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا وہ بیوی نہیں ہے وہ بیٹا نہیں ہے وہ بیٹی نہیں ہے یاد رکھیے وہ فرمائے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَہ وہ ماں باپ ہیں جن کے ساتھ نیکی کرنا جن کے ساتھ احسان کرنا جن کے ساتھ رحمت سے پیش آنا یہ اولاد کی سب سے پرائے رزمہ داری ہے اب آپ ان آیات کو دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالی رحمت کا جو رویہ ہے وہ سکھا رہا ہے وہ کس طرح سے سکھا رہا ہے کہ جب تم مہاباپ کے فَإِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَقَلْكِبَرْ آَهَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا جب تم میں سے کوئی کسی کے سامنے اس کے مہاباپ دونوں مہاباپ کو پالے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے جب وہ بڑھاپے میں اندقل کبر جب وہ بڑھاپے میں ہوں گے تو پھر کیا کریں پھر ان کے ساتھ فَلَا تَقُلَّهُمَا اُف نرمی کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ اُف تک نہ کہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور زبان سے ان پر کوئی ٹانٹ نہ کرے تنز نہ کرے تان نہ کرے ان کو پریشان نہ کرے زبان سے ان کو تکلیف نہ دے اور وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 اور کس طرح کی بات ان سے کرنی ہے نرمی سے بات کرنی ہے یہ رحمت کا طریقہ یہ محبت کا انداز یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ساتھی فرمایا وَخْفِسْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا یہاں بھی رحمت کے لفظ احتمال ہوا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے کندوں کو نرمی اور شفقت کا نمونہ بنا کر جھکا کے رکھنا ہے وَخْفِسْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ یہ اٹھے ہوئے کندے جو ہیں جوانی کے عالم میں جب ماں باپ بڑھا پیمے چلے جائے تو یہ جھک جائے ماں باپ کے سامنے وَخْفِسْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَكُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَ خود ان کے ساتھ رحمت کا شفقت کا محبت کا سلوک کرنا ہے احسان کا سلوک کرنا ہے بلکہ اپنے رب سے بھی دعا کرنا ہے وَكُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا اے میرے رب ان میرے ماں باپ پر اس طرح سے شفقت کر اس طرح سے نرمی کر کَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَ جیسے انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر نرمی کرتے ہوئے مجھے پروان چڑھایا ہے جیسے انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اے میرے خالق اے میرے مالک تُو ان کے ساتھ اسی طرح کی شفقت فرما یہ ہے وہ انداز جو نبی پاک علیہ السلام نے سکھا ہے یہ ہے وہ تعلیم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک نوجوان آپ کی ختمت میں پیش ہوتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے آکے اپنے والد اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا بھی نہیں اور میرے علم میں لائے بغیر میرے مال میں سے تصرف کرتا ہے مال میں سے خرچ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنے کام کاج پہ اپنی ضرورتوں پہ اس کو خرچ کرتا ہے جبکہ مال میرا ہے میں کماتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلائیا اور جب اس کے والد اس شہابی کا نوجوان شہابی کا والد گھر سے نکلا وہ بڑا شخص تو اس کے ذہن میں جو شکایت ظاہر ہے پہنچی کہ آپ کو سپریم کارٹ میں یا عدالت عظمہ میں بلائے گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت آپ سے وہاں سے تو سوائے انصاف کے کچھ ہوئی نہیں سکتا لہذا وہ کامتا ڈرتا پریشان ہوتا ہوا وہ بڑا شخص جو اس آدمی کا اس نوجوان شہابی کا باپ ہے وہ گھر سے نکلا عربوں کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے ہر موقع پر کچھ نہ کچھ شیر کہتے ہیں لہذا اس نے کچھ شیر کہے کچھ اشعار کہے لیکن وہ دل دل میں ہی اس نے یہ سارے تصورات اس کے دل میں آتے ہیں اور وہ زبان سے تو ظاہر ہے چلا آرہا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں تو جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو اللہ کی طرف سے جناب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ابھی آپ اپنا فیصلہ مت سنائیں اس بوڑے کی بات کو سنیئے کہ یہ اس سے پوچھئے کہ وہ بتلاو جو تم اپنے گھر سے یہاں تک کہتے ہوئے آئے ہو وہ بتلاو وہ سناؤ جو تم یہاں تک اپنے آپ سے باتیں کرتے آئے ہو اور جو شیر تم نے کہے ہیں وہ سناؤ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑے سے کہا کہ بھئی وہ شیر سناؤ جو تم نے یہاں تک پڑے ہیں یا یہاں تک تم نے اپنے دل میں کہے ہیں وہ ہمیں یہاں سامنے ہمارے سناؤ تو یہ تو ایک تو تو یہ رسالت کے حوالے سے یقینی جو اس طرح کے موجزات ہیں یا اس طرح کی خبریں ہیں یہ ان لوگوں کو اور زیادہ ان کا ایمان مضبوط کرتی ہیں کہ میں تو اپنے گھر سے چلا اور میں نے تو کسی کو نہیں بتایا اور میں نے کسی کو یہ اشار سنائے بھی نہیں لیکن خالق کائنات نے میرے دل کی باتوں کو آپ تک پہنچا بھی دیا لہذا وہ بوڑا جو ہے وہ ان جذبات کا اظہار کرتا ہے اور ان جذبات میں مثلا کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ شکوہ کر رہا ہے کہ تُو میری شکایت لے کے رسول اللہ تعالیٰ تک چلا گیا کہ میں ترے مال میں سے خرچ کرتا ہوں ایک وقت تھا جب تُو چھوٹا تھا اور میں تری خدمت کرتا میں تری کفالت کرتا تھا میری کمر دہری ہوگی تجھے جوان کرنے میں اور تجھے بخار آتا تھا تو ہم جاکتے رہتے تھے تجھے بے خوابی ہوتی تھی تو ہم بے خواب رہتے تھے تمہیں پریشانی ہوتی تھی تو ہم پریشان رہتے تھے اور آج تُو میری شکایت کر رہا کہ میں ترے مال میں سے خرچ کرتا ہوں یہ اس کے کچھ شکوے تھے یہ اس کے دل میں یہ کچھ ملال تھا کچھ غم آیا اور اس نے وہ اپنے دل دل کے اندر اظہار کیا جو خالقِ قائدنات نے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا آپ نے یہ باتیں سننے کے بعد یہ اس بوڑے کے جذبات سننے کے بعد آپ ظہرہ آپ بھی عشق بار ہیں اور آپ نے اس نوجوان صحابی کا دھامن پکڑا اس کا گریبان پکڑا یا اس کو آپ نے اس کی کمیش سے پکڑ کے کھینچا اور کہا انتا و مالکہ لے ابیق یہ میرا فیصلہ ہے یہ تیرے باپ کی باتیں سننے کے بعد میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج کے بعد تیرا باپ تیرا مال بھی اور تو بھی تیرے باپ کا ہے یعنی تم دونوں تم کیا کہہ سکتے ہو آکے کہ میرے باپ نے میرے مال میں سے تصرف کیا جبکہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اور پھر یہ فیصلہ ایک صحابی تک نہیں ہے بلکہ تمام کائنات اور تمام امت کے لیے ہے کہ تمہارے باپوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تم سے پوچھے بغیر بھی تمہارے مال میں سے صرف کریں خرچ کریں تصرف کریں اس لیے کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق و بحسن صحابتی میرے سب سے اچھے سلوک کا حق دار کون ہے کس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں بیوی کے ساتھ اولاد کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ تو آپ نے فرمایا ماں باپ میں سے تمہارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ جو حق دار ہے وہ تمہاری ماں ہے تو اس نے پھر سوال کیا سمم من یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے آپ نے فرمایا آپ تین مرتبہ آپ نے فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا سمم من تو پھر آپ نے فرمایا سمم ابوک تین مرتبے خدمت کے اعتبار سے خدمت کے احترام نہیں خدمت محبت نہیں خدمت یہ بات یاد رکھئے کہ ماں اور باپ دونوں سے دونوں کا احترام بھی برابر کرنا ہے اور دونوں سے محبت بھی برابر کرنا ہے ہاں خدمت کے اعتبار سے جو خیال رکھنے کے اعتبار سے جو فائق حق ہے وہ ماں کا ہے یہاں ہمارے ہاں یہ بات کمی پائی جاتی ہے کہ اس حدیث سے غلط استعدلال کرتے ہوئے باپ کے ساتھ سختی باپ کے ساتھ تلخی باپ کے ساتھ تند زمان اور نازیبات اور ناروار روئیہ اور اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی حدیث میں آیا ہے کہ ماں کے حقوق زیادہ ہیں ماں کے حقوق زیادہ ہیں لیکن باپ کا احترام اس سے بھی کہیں زیادہ ہے ماں کے حقوق زیادہ ہیں لیکن باپ سے محبت ضروری ہے جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کیا اسی لیے اس حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماں کو درجہ حاصل ہے ماں کو فضیلت حاصل ہے باپ پر لیکن خدمت کے اعتبار سے خدمت کے اعتبار سے باقی جو رشتہ ہے اس اعتبار سے نہیں ہے اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھیں اور یہی وہ پیغام ہے جو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا تھا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے وہ میری امت کا فرد ہی نہیں ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے جو ہم میں سے چھوٹوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتا شفقت نہیں کرتا رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لا تعلقی کا اعلان فرما رہے ہیں اصل میں اس حدیث میں جب آپ فرما رہے ہیں لئیسا منہ تو یہ اس بات کو سمجھئے نہیں جیسے آپ نے ایک اور جگہ فرمایا لئیسا منہ مل لتم الخدود وشق الجیوب ودعابدہ والجاہلیہ جیسے آپ نے مختلف جگہ پر فرمایا مختلف حدیث کے ساتھ مختلف پیغام اور مختلف آپ نے اس پیرائے میں لئیسا منہ لئیسا منہ کے ساتھ مختلف پیغامات دیئے ہیں ان میں سے جیسے میں نے کہا کہ آپ نے یہ پیغام دیا نا کہ جو شخص اپنے غم کی حالت میں اپنے چہرے پر مارتا ہے اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور جاہلیت کے زمانے کی طرح کا وہ واویلا مچاتا ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ شخص جو دین میں کسی نئے کام کا اضافہ کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں آپ نے اسی طرح سے لئیسا منہ وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے مل لابیرہم صغیرانہ جو ہم میں سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا یعنی چھوٹے بچوں پر اپنے سے چھوٹے اچھا یہاں یہ چھوٹے جو ہیں وہ مختلف حیثیت سے چھوٹے ہو سکتے ہیں آپ کے ملازمین بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ سے چھوٹے ہیں عمر میں بھی آپ سے چھوٹے ہو سکتے ہیں لوگ جیسے بچے ہیں یا نوجوان ہیں یا آپ کی عمر زیادہ ہے تو ہر وہ شخص جو کسی بھی اعتبار سے مال میں بڑا ہے اہتے میں بڑا ہے منصب میں بڑا ہے اور وہ اپنے مقام میں بڑا ہے اپنی حیثیت میں بڑا ہے عمر میں بڑا ہے جس انداز کا بھی بڑا ہے اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے مقام میں نام میں عزت میں وقار میں عمر میں وہ جس انداز کے بھی چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کی جائے ان کے ساتھ نرمی کی جائے اور بڑے ہیں ولم یوکر کبیرہ نا اپنے سے بڑے مقام میں مرتبے میں علم میں جس انداز کے بھی بڑے ہیں ان کی توقیر کی جائے ان کی عزت کی جائے ان کا احترام کیا جائے ان کا حیاء کیا جائے یہ شریعت کا پیغام ہے اور جو اس بات کو یہ پیغام رحمت ہے یہ ہے رحمت للعالمین کی وہ رحمت جس نے پورے معاشرے کا بالکل اس کا رنگ ڈھنگی بدل دیا اور ان کا جینہ جو ہے اس کے اتوار تبدیل کر دیئے یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت ہے کہ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس طرح سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا ہے اور بڑوں کی عزت احترام میں کسی طرح کی بھی کمی نہیں آنا چاہیے اسی طرح سے جو آپ نے مختلف جیسے میں نے کہا کفار نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہم پر کوئی عذاب کا ٹکڑا کوئی عذاب لے آؤ کوئی ہم پر کوئی آسمان سے جو کسی طرح کا کوئی پتھروں کی بارش کروا دو ایسا کرو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسوا دو یا پھر آسمان سے عذاب دردناک عذاب لے آؤ یا دوسری جگہ فرمائے کس طرح من السمائی یا ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دو اللہ اکبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان مطالبات کے جواب میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے بلکل آپ حق بجانب تھے آپ دعا کرتے کہ اس قوم کو برباد کرتو اور اللہ تعالیٰ کر دیتا اور اس سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء نے طویل محنت بھی کی ہے طویل دعوت بھی دی ہے تو بلاخر قوموں کی ان چیرہ دستیوں اور ان مظالم کو سہتے سہتے انبیاء یہاں تک پہنچے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ یہاں سے نکلے ہم ان کو عذاب دیتے ہیں یا نبیوں نے خود ان پر بددوائیں کی ہیں عذابات کے لیے میں مثال دیتا ہوں دعوتی حوالے سے جو سب سے بلند کردار ہمیں نبی نظر آتا ہے جس نے بہت طویل عرصہ دعوت دی ہے اور ایک ہی قوم کو ایک ہی بستی کو ایک علاقے کو وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے آپ نے اپنی قوم کو قرآن مجید کی شہادت کے مطابق صرف اپنی قوم کو نو سو پچاس سال دعوت دی ہے نو سو پچاس سال ساڑھے نو صدیوں آپ دعوت دیتے رہے اور بلاخر ان کے روئیوں سے ان کے مظالم سے ان کے تانو تشنی سے ان کے تانو تن سے اس قدر پریشان ہو گئے اور اس قدر ان سے لا تعلق ہو گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے بدعا کی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا انتظرهم یوظل عبادکا ولا یلدو اللہ فاجرن کفارا اب یہ حضرت نوح الاسلام وہی ہیں جو نو سو پچاس سال اس قوم کے ظن کو مظالم کو ٹھٹا کو مذاق کو استہداء کو تضحیق کو برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں بالاخر ان کی بھی پرداشت کا لیول جو ہے برداشت کا ایک نکتہ ہے انجماد یا نکتہ انتہا آیا اور وہ اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اللہ ان کو برباد کر دے اور اب ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا کہ جو ان میں سے ایک بھی مچ گیا ان کافروں میں سے وہ آگے بھی کسی کافر کو ہی پیدا کرے گا کسی فاسق اور فادر کو ہی پیدا کرے گا لہذا انبیاء نے بددعائیں بھی کی لیکن نبی کریم علیہ السلام آپ کی قوم کہہ رہی ہے ہم پر عذاب لاؤ ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دو ہم پر پتھلوں کی بارش کروا دو اور اللہ تعالیٰ آپ کو جواب کے طور پر وہی نازل فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے ہم آپ کے ہوتے ہوئے ان ظالموں کے مطالبہ کرنے کے باوجود بھی کیسے عذاب بھیجنے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں آپ ان کے اندر رہتے ہیں یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت ہے اور آپ کا رحمت سرابہ رحمت ہے کہ آپ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی محلت دے رہا ہے ان کافروں کے ساتھ ان کے اتنے بڑے اور شدید اور اتنے خوفناک مطالبے کے باوجود بھی ان کو ٹائم دیا جارہا ہے وقت دیا جارہا ہے محلت دی جاری ہے کہ ہم آپ کو اب عذاب نہیں دے سکتے آپ ان کے اندر رہتے ہیں اور اسی طرح وہ بڑا معروف بڑی عدیث ہے جس میں یہ کفار آئے اور آپ کے پاس آکے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو تم ہمیں جو آپ وعدے کرتے ہیں کہ جنت میں سونا چاندی ہوگا محلات ہوں گے تو جنت پتہ نہیں کس نے دیکھی اور کس نے دیکھنا ہے ایسا کریں کہ ہمیں ہمارے سامنے یہ صفحہ پہاڑی کو سونے کا بنوا دیں اور ہم آپ کی بات مان جاتے ہیں اگر یہ صفحہ پہاڑی سونے کی بن جاتی ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ تو تو بہتر جانتا ہے اور ابھی یہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں اور تیرے لیے کیا مشکل ہے تیرے لیے کیا مشکل ہے لہذا تو میری درخواست کو قبول کر اور صفحہ پہاڑی کو سونے کا بنا دے تاکہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے بڑی اگر کوئی خواہش تھی سب سے بڑی اگر کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حریص کہا حریص سن علیکم تو سب سے بڑا جو آپ کا اگر کوئی بہت بڑی خواہش اور بہت بڑی تمنا تھی تو وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں لہذا آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ان کے یہ مسلمان ہو جائیں کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ تو صفہ پہاڑی کو سونے کا بنا دے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا گیا کہ جائیے میرے نبی سے یہ کہیے پیغام دیجئے اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور ساتھ آپ کو اختیار دیتا دو باتوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے کا ایک ہم آپ کی قوم کے کہنے کے مطابق آپ کی دعا کے مطابق صفہ پہاڑی کو سونے کا بنا دیتے ہیں اور یہ مسلمان ہو جائیں لیکن اگر یہ صفہ پہاڑی کے سونہ بننے کے باوجود بھی مسلمان نہ ہوئے اسلام نہ لائے تو پھر ہم دوسرا اختیار ہمارا یہ ہے کہ ہم ان پر ایسا عذاب بھیجیں گے جو آج تک کسی نے دیکھا نہ سنا ہم ان کو عذاب دیں گے اور دوسری آپشن آپ کے لئے یہ ہے آپ انتخاب کیجئے آپ کو صفہ پہاڑی سونے کی بنی ہوئی چاہیے یا اللہ تعالیٰ آپ کو انتخاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو چوائیس اور آپشن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے مرنے تک توبہ کے اور رحمت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ذرا سا تردد کیے بغیر فورا جواب دیا بل باب التوبہ بل باب التوبہ والرحمہ مجھے نہیں چاہیے صفہ پہاڑی سونے کی بنی ہوئی کیونکہ یہ خدشہ احتمال موجود ہے کہ یہ نہ مانیں گے اور اللہ کی طرح سے ایسا عذاب آئے گا جو پھر کسی کو نہیں چھوڑے گا تو پھر یہ نہیں میں نے یہ چاہتا میں یہ چاہتا ہوں ان کو صفہ پہاڑی تو سونے کی ملے یا نہ ملے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو دوسری آپشن یا دوسرا انتخاب اور دوسرا اختیار ہے کہ اللہ ان کو مرنے تک کی محلت دے دے یہ جب بھی واپس آ جائیں جب بھی پلٹ آئیں جب بھی اسلام کے دامن میں داخل ہو جائیں اللہ ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے بل باب التوبہ والرحمہ باب التوبہ کھلا ہو باب الرحمہ کھلا ہو بس اتنا ہی مطالبہ کافی ہے اسی طرح ان کو یعنی یہ کفار کو آپ کی رحمت مل رہے اسی طرح سے اس شخص کو حبار بن الاسود کو یاد کیجئے جس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب جو ابو العاص کی اہلیہ ہیں ابو العاص بن ربی جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تو ابو العاص کو بدر میں قید کیا گیا بدر میں وہ کفار کی طرح سے لڑنے آئے کہدی بن کر مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاتبت کیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہمیں ان کی طرح سے مال آیا اور وہ جو ان کی رہائی کے لیے ہار آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے ان کو اس ہار کو یاد کیا اس ہار کو یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ یاد آئیں تو آپ نے ان کو ویسے ہی رہا کر دیا اور کہا بس اتنا مطالبہ ہے واپس جاؤ تو میری بیٹی کو بھیج دینا وہ گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو جو اس وقت حاملہ تھی ان کو بھیجا سوار کروائے ان پہ تو یہ حبار بن الاسود اتنا یہ ظالم دشمن تھا اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پیٹ میں جو نیزہ مارا اور ان کو ان سے گرا دیا اور وہ اسی وجہ سے ان کا جو حمل ہے وہ بھی ضائع ہوا اور اسی دکھ اور تکلیف میں اسی عذیت میں بیمار پڑھنی کی وجہ سے وہ بالاخر مدینہ آئیں اور کچھ عرصے بعد وفات پا گئے اس آدمی کو یہ کتنا بڑا شکی و القلب تھا جس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بھی تشدد سے ہاتھ نہیں روکا اس شخص کو بھی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اور کتنی ایسی مثالیں آپ طائف کو یاد کریں جہاں آپ کو کئی میل تک دو رویا آج تو دعوت دین کا کام کرنے والے علماء خطباء وائزین جاتے ہیں تو لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں اس پر پھول برساتے ہیں اور ان کے ان کی آمد پر آہلن وسہلن مرحبہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ کیسے عظیمت والے پیغمبر ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی دعوت حق سنانے گئے لیکن دو رویا کھڑے کر کے آپ پر پتھر برسائے گئے اور آپ کو اتنا شدید زخمی کیا گیا آپ کا لہو اس قدر بہا کہ آپ کے مبارک جوتوں میں جمع ہوا اور آپ کے جوتیں الگ کرنا مشکل ہو گیا اس قدر آپ کو عذیت دی گئی اس قدر آپ پر مشکل آئی لیکن پہاڑوں کے فرشتے کے اس پیغام پر کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم ان کو پیس کر رکھ دیتے ہیں ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں دنیا سے تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی ان کو محلت دی جائے ہو سکتا ہے نسل مسلمان ہو گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی اس قدر برے حالات میں بھی آپ نے ان کے لئے رحمت کی دعا فرمائی اللہمہ دے قومی فاہنم لا یعلمون اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں یہ اس قدر اس قدر آپ نے کفار کو رحمتیں بانٹی ہیں کفار کو پھر مومنین کے ساتھ تو آپ کا رویہ اور ہی مختلف تھا اور مومنین کے معاملات میں تو آپ اور ہی طرح کے جذبات رکھتے تھے میں یہ کفار کی بات کر رہا ہوں کہ کفار بھی آپ کی رحمت سے آپ کے پیغام رحمت سے فائدہ اور لطف اٹھانے والے اور فغائد اٹھانے والے بنے پوری دنیا میں یہ جو خرید و فروغ تھی عورتوں کی یہ کس وجہ سے رکی ہے یہ کسی میگنا کارٹا کی وجہ سے نہیں رکی یاد رکھیے گا سب سے پہلے عورتوں کے حقوق پر غلاموں کے حقوق پر بچوں کے حقوق پر بیویوں کے حقوق پر انسان تو انسان رہے جانوروں کے حقوق پر جانوروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ان کے حقوق پر حتیٰ کہ حشرات کے حقوق پر سب سے پہلے اگر کسی نے لب کھولے اگر کسی نے ان کے حق کی آواز اٹھائی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ اس بات کو یاد کیجئے کہ آپ گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا چیونٹیوں کے ایک بل کو آگ لگائی گئی ہے یعنی وہاں سے چیونٹیوں کو ختم کرنے کے لیے آگ سے ان کو جلایا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے ان یعذب النار کہ وہ آگ سے عذاب دے اللہ رب النار سوائی یہ کہ رب النار یعنی آگ کا خالق کسی کو آگ کا عذاب دے سکتا ہے اور کوئی کسی کو آگ سے نہیں جلا سکتا نہ کسی کو اجازت ہے حتیٰ کہ چیونٹیوں کی بات بھی آپ نے کی ہے کہ یہاں ان کو کس نے جلایا ہے آپ اندازہ کیجئے اور اسی طرح سے اس بات کو یاد کیجئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے رفع حاجت کے لیے آپ ایک باغ میں ایک انساری کے باغ میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں ایک اونٹ جو ہے وہ آپ کی ختمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ اس وقت بپرا ہوا اونٹ تھا اور وہ آپ نے جب وہ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی گردن پر آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور وہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کون اس کا مالک ہے تو وہ انساری نوجوانہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ ہے تو آپ نے فرمایا اس اونٹ نے تمہاری مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کے ساتھ کام اس کو بہت زیادہ اس سے لیتے ہو اور اس کو چارہ کم ڈالتے ہو یا اس کی ختمت کم کرتے ہو اس کی سکت اور طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو یہ کون ہے جس نے جانوروں کی حقوق پر بات کی ہے یہ کون ہے جو چڑیا کے بچے اتارنے والے صحابی پر خفا ہوتے ہیں کہ تم نے کیوں اس کو عذیت دی اس کی باں کو واپس اس کا بچہ وہیں رکھو یہ کون ہے جو جانوروں کو زبا کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگ زبا کر رہے تھے اور ایک صحابی زبا کر رہے ہیں کوند چڑی سے اور اس کے سامنے یا ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور زبا کر رہے تو آپ نے فرمایا تم اسے دو موتے دینا چاہتے ہو یا چڑی کو تیز کر رہے تھے اس کے سامنے مختلف روایات ہیں چڑی کو تیز کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم اس کو دو موتے مارنا چاہتے ہو کہ ایک تو پہلے تمہاری چڑی جب وہ تم تیز کر رہے ہو اس وقت کو دیکھے اور اس کو عذیت ہو اور اس کو یہ خوف محسوس ہو اپنے جانوروں کو اچھی طرح سے زبا کرو اچھی طرح سے ان کو زبا کرو چھوڑی تیز کر کے یہ سکھانے والا کون جانوروں کے ساتھ رحمت یہ رسول رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سکھا رہے ہیں یہ آپ بتلا رہے ہیں کہ ایک بلی کو پیاسا مار دینے والی جہنم چلی گئی بھوکا مار دینے والی جہنم چلی گئی اور ایک کتے کو پانی پلانے والی ایک کتے کو پانی پلانے والی جو کون میں جا کے اپنے موزے سے پانی نکال کلاتی ہے اور اس کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت کا شعبہ اور پیشہ جو ہے وہ بدکاری تھا یعنی یہ ایک زانیہ عورت ہے اور یہ اپنی کاروبار کو اس انداز سے چلاتی ہے اپنی رزق روٹی کو اس طرح سے کماتی ہے اس کے بارے میں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہ ایک جانور کو پانی اور ایک ایسے نجست جانور کو جو عام طور پر لوگوں کی نفرت کا سمان اور شکار بنتا ہے اس کو پانی پلانے پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کی زندگی کو دھوڑ ڈالا اور اس کو جنت کا وارث بنا دیا وہ نبی جو پیغام رحمت لے کے آیا ہے جانوروں کے لئے بھی وہ ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں اولاد کے حقوق بیان کر رہے ہیں کس طرح کے حقوق جیسے قرآن نے بیان کیا ہے لا تقتل اولادکم خشیتا املاک آج ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی مفلسی کے ڈر سے بچوں کو مار دینے کا حکم نہیں ہے منع کیا کہ کوئی مفلسی کے ڈر سے بچوں کو نہ قتل کرے اللہ تمہیں بھی رسک دیتا ہے اور ان کو بھی دے گا یعنی جو پیدا ہوں گے ان کا رزک اللہ کی طرف سے پہلے سے آتا ہے یہی زمین چند لوگوں کو کھانا کم دیتی تھی اب ہزاروں عربوں خربوں کو دیتی ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی جتنی بھی تعداد ہوگی اللہ کی طرف سے رزک اسی طرح سے کھلتا جائے گا ہاں جب رزک بند ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بند ہوتا ہے جب رزک کم ہوتا ہے وسائل کم پڑتے ہیں تو وہ نائنصافی سے کم پڑتے ہیں وسائل جب کم ہوتے ہیں تو وہ ظلم کی وجہ سے کم ہوتے ہیں وسائل جب کم ہوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کم ہوتے ہیں وگرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دے گا یہ نبی رحمت کا پیغام ہے کہ آپ یہ پیغام لے کے آپ بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے کہیں آپ اپنے جو بچے ہیں بھائیوں کے چچزاد بھائیوں کے بچے ہیں وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آتے اور ہم سب سے چھوٹے بچوں سے کہتے جو مجھے پہلے پکڑ لے گا اس کو انام ملے گا اور بچے پھر بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں کوئی آپ کے سینے پر گرتا ہے کوئی آپ کے گوت میں گرتا ہے کوئی آپ کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور یہ محبت کا عالم اور انداز اور کہیں آپ اپنے ساتھ بچوں کو سوار کرواتے ہیں کہیں عسامہ بن زید کو سوار کروارہے ہیں کہیں حضرت حسن حسین کو سوار کروارہے ہیں کہیں ان کو کندوں پہ اٹھا رہے ہیں آپ گھر سے باہر جارہے ہیں تو ان کو چادر میں لپیٹا ہوئے ہیں یہ بچوں سے شفقت اور محبت کون سکھا گیا جو رحمت اور علیہ آدمین ہے جو بچوں کے ساتھ نرمی شفقت محبت یہ طریقے سکھانے آیا ہے جہاں لوگ اچمبہ محسوس کرتے تھے حضرت اکرہ بن حابستامیمی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر کر حضرت حسن عزی اللہ حضر جو گھر سے آ رہے ہیں سرخ کمیز پہنی ہوئی ہے اور ان کو ٹھوکر لگی وہ مسجد میں آتے ہوئے گر پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشانت فرمارے ہیں آپ اپنے خطبے کو چھوڑ کر نیچے اتریں اور سیدنا حسن رضی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پیار کیا بوسا کیا تو یہ اکرہ بن حابستامیمی آپ کا صحابی ہے تھوڑا گاؤں کا رہنے والا تھوڑا سخت مزاج آدمی ہے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے دس لڑکے ہیں میں نے تو کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا تو آپ نے حرمایا جس کے دل سے اللہ رحم نکال دے میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا یہ تو رحمت ہے یہ پیغام رحمت یہ رحمت کا دستور عام کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آج اگر میں اور آپ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام میں یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں اور پھر میں ایک بڑی معاشرتی حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آتا ہے جو آپ کے خدمت کرتا ہے جو آپ کے پاس آتا جاتا ہے وہ آپ کے کام کاج کرتا ہے آپ اس بچے سے محبت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے کمزور سے کمزور افراد کمزور سے کمزور اور بالکل جن کا کوئی پرسان حال نہیں آئے ان کے ساتھ بھی نیکی کا سلوک کرتے رحمت کا سلوک کرتے یہ یہودی کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کی خدمت کرتا ہے یہ کچھ روز نہیں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ لڑکا آتا تھا وہ نہیں آیا لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو بیمار پڑا ہوئے تو اللہ کے نبی امام کائنات اور حاکم مدینہ ہیں اس وقت آپ آپ فاتے ہیں عرب کے اس وقت اور آپ چلتے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت اور اس یہودی کے گھر میں یہودی کا بچہ ہے یہ مسلمان کا بچہ نہیں کسی صحابی کا بچہ نہیں کسی رشتہ دار کا بچہ نہیں ہے یہ یہودی کا بچہ ہے آپ اس یہودی بچے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور جب آپ اس کی حالت کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بہات سہلاتے ہوئے کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ تفلے ہو کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے تم آگ سے بچ جاؤ گے اب وہ بچہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ تھے ہی محبت کرنے کے لائک لہٰذا کبھی وہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہے اور کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے اب باپ کی ایک آر ہوتی ہے آدمی کو اپنا مذہب مسلک اپنا طریقہ چھوڑنے سے پہلے بڑوں کی ماں باپ کی یہ آر ہوتی ہے کہ وہ کیا کہیں گے تو بچہ مجبور ہوتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جس محبت سے اور جس ہمدردی سے اس بچے کو جہنم سے بچانے کے لئے اس کی گھر آئے ہیں اس کا باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے مجھے نہ دیکھ کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میری خوشنودی کے لئے تو خموش نہ رہے تو تیرے پاس آنے والی شخصیت کون ہے تو ان کی بات پر لبیک کہہ دے تو ان کی بات مان لے اتے ابو القاسم ناظرین اکرام وہ بچہ تو مسلمان ہو گیا اور یقیناً جہنم سے بچ گیا میں ایک سوال بطور ایک بھائی کے بطور ایک دوست کے بطور ایک استاد کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم اپنے بھائیوں کے اپنے حقیقی بھائیوں کے بچوں کے ساتھ اپنے حقیقی رشتداروں کے بچوں کے ساتھ بھی نرمی نہیں کرتے ہم اپنے بچوں میں اور ان میں اتنا فرق کرتے ہیں کہ دونوں کو ہماری دیکھنے کی نگاہیں مختلف ہوتی ہیں ہماری زبانوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے کیوں ہم کس کے ماننے والے ہیں جس کے ماننے والے ہیں وہ تو یہودیوں کے بچوں کا بھی خیر خوا بن کر ان کے گھر چلا جاتا ہے اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت دکھاتا ہے لیکن میں اور آپ ہم تو اپنے گھر کے اندر رہنے والے بچے اپنے بھائیوں اپنے دشتداروں کے بچوں پر سخت ہوتے ہیں وہی ہمارا بچہ غلطی کرے خامی کرے ہمارا رویہ اور ہوتا ہے وہی غلطی جو ہے وہ ہمارے بھائی کا بچہ ہماری بہن کا بچہ کرے تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے اس بات پر غور فرمائیے اللہ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رحمت للعالمین کردار کے اعتبار سے بھی اور اپنی گفتار کے اعتبار سے بھی ایک نمونہ ایک کامل اکمل موڈل عطا فرمایا ہے اور اگر ہم میں اور آپ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصفتن حسنہ کی مستاق نہیں بنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے رہنماء تصفیم نہیں کرتے اور آپ کی لائے ہوئی شریعت پر چلتے نہیں اور آپ کے بتلائے ہوئے رویہوں پر اس کو اپنے اندر ڈھالتے نہیں ہیں تو ناظرین اکرام کلمہ شاید ہمارے اس طرح سے کام نہ آسکے جس طرح سے ہی ہمارے کام آسکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور آپ کے رویہوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین